بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی بہترین اور لو انویسمنٹ بزنس آئیڈیا ہے دوستو صرف اور صرف اس کاروبار میں دھائی سے تین لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ ہے اور اس چھوٹی سی انویسمنٹ سے آپ لوگ اپنا کاروبار کسی چھوٹی سی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک چھوٹی سی انویسمنٹ سے شروع ہونے والا ایک بڑا کاروبار ہے جس سے ڈیلی آپ لوگ ہزاروں اور مہانہ لاکھوں روپے تک کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے کیسے کرنا ہے یہ تمام تر انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کار نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں تو دوستو کاروبار جو ہے بہت بہترین اور پروفیٹیبل کاروبار ہے کم انویسٹمنٹ ہے صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈھائی لاکھ روپے تک کی ہے اور ڈھائی سے تین لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ سے آپ لوگ اپنا یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے ڈیلی ہزاروں اور مہانہ لاکھوں روپے کم آ سکتے ہیں تو دوستو یہ جو کاروبار ہے گولکپے بنانے کا ہے جنہیں گولکپے یا پانیپوری کہا جاتا ہے یہ بنانے کا کاروبار ہے اس کاروبار میں بہت زیادہ پروفٹ ہے کم سے کم سرمایہ ہے اور اچھا سے اچھا اس میں منافع ہے اس کاروبار کی خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ چھوٹے لیول پر کر سکتے ہیں چھوٹی مشنری کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی چھوٹی سی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کاروبار کو کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم جگہ کی بات کریں تو آپ لوگ کوئی ایسی جگہ لے لیں جو ایک یا دو کمرے پر موجود ہو آپ لوگ کوئی بڑی دکان بھی لے سکتے ہیں وہاں پر بھی کاروبار کر سکتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے کاروبار کو کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی گھر ٹائپ جگہ لے جس میں دو کمرے موجود ہو حال بھی موجود ہو جس کا کرایا کم سے کم جو ہے 7 سے 8000 روپے تک کا ہو اور آپ لوگ کو وہاں پر جو الیکٹرسٹی چاہیے وہ بلکل سنگل فیس چاہیے مطلب کہ یہ مشین سنگل فیس الیکٹرسٹی پر چلتی ہے اس پر جو ہے زیادہ الیکٹرسٹی کا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا دوستو ایک جگہ لے لیں کرائے پر وہاں پر آپ لوگ کو یہ مشین لگانی ہے دوستو اس مشین کی پرائس 2 لاکھ روپے ہے یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے ایک چھوٹی مشین بھی آتی ہے لیکن اس کی پرڈکشن بہت ہی کم ہے اور اس مشین کی پرڈکشن بہت ہی اچھی ہے یہ مشین پر ہور کے حساب سے آٹھ ہزار سے زیادہ گلگپے تیار کر کے دیتی ہے اور اس کی جو چھوٹی مشین ہے وہ پر ہور کے حساب سے تین ہزار گلگپے تیار کر کے دیتی ہے اب یہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ لوگ کونسی مشین پرچس کرتے ہیں دونوں مشین نے سنگل فیس الیکٹرسٹی بر چل جاتی ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کاروبار کے لیے ورکر کتنے چاہیے ہوں گے تو دوستو دو ورکر آپ لوگ کو چاہیے اس کاروبار کے لیے زیادہ ورکر آپ لوگ کو نہیں چاہیے دوستو دو لاکھ روپے کی مشین اور باقی ایک لاکھ روپے یا پچھاس ساٹھ ہزار روپے تک کا راہ مٹیریل آپ لوگ کو لے کر آنا پڑے گا گلگپے کا دوستو راہ مٹیریل میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے آپ لوگ کو سب سے پہلے پیکنگ کے شوپرس چاہیے ہوں گے جو کہ مارکٹ سے آپ لوگ کو بنے بنائیں بل جائیں گے بڑے تھیلے جو ہیں جن میں انہیں آپ لوگ پیک کر کے مارکٹ میں سیل کریں گے دوستو اس کے بعد جو ہے دوسرا اس کا جو راہ مٹیریل ہوتا ہے جس سے گلگپے تیار ہوتے ہیں یہ آٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ نمک وغیرہ ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور کچھ اس میں مسارہ وغیرہ ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو مارکٹ سے لے کر آنی پڑیں گی پچھا سے ساٹھ ہزار روپے تک کی دوستو یہ ٹوٹل آپ لوگ کی انویسٹمنٹ تین لاکھ روپے تک کی اراؤنڈ چلی جائے گی کاروبار میں چھوٹے موٹے اور بہت اخراجات ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے بتانے پر نظر نہیں آتے لیکن جب کاروبار کرتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں دوستو گول گپا یا پانی پوری پاکستان میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے یہ ایک خاص سٹریٹ فوڈ ہے آپ لوگ کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں گے تو آپ لوگ کو پانی پوری ضرور مل جائے گی کسی بھی چھوٹی بازار ہو بڑی مارکٹ ہو کہیں پر بھی چلے جائیں تو اس کا آپ لوگ کو کھیلا اسٹال یا کوئی بھی شوپ ضرور مل جائے گی دوستو دس سے پندرہ ہزار روپے میں سٹین لیس اسٹیل میں آپ لوگ کو آٹا گوندنے والی مشین مل جائے گی جس میں آپ لوگ گول گپے کا آٹا گوندیں گے آٹا گوندنے کے بعد آپ لوگ کو جو ہے گول گپے بنانے والی مشین ہوتی ہے اس میں جو ہے آٹا ہوپر میں ڈالنا پڑتا ہے مشین کو جیسے ہی آپ لوگ آپریٹ کرتے ہیں تو مشین میں جو ہے روٹی کی طرح وہ آٹا بن جاتا ہے اور ڈائیوں کی مدد سے وہ گول سائز میں کٹ جاتا ہے پھر یہاں پر آپ لوگ کو نیچے اس میں ٹری لگانے پڑتے ہیں اور وہ جو ہے آپ لوگ کے گول گپے اس ٹری میں آ کر رک جاتے ہیں پھر آپ لوگ انہیں وہ ٹری اٹھانے ہیں اور انہیں چھت پر یا کسی بھی سیو جگہ پر انہیں سکانہ ہے دوستو سکانے کے بعد جو اصل مرالہ آتا ہے آپ لوگ کو وہ کرنا ہے آپ لوگ انہیں فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد یہ بالکل ہے گول گپے کی شیپ میں آ جاتے ہیں آپ لوگ کو اس کے لئے اوئل بھی چاہیے ہوگا سلینڈر بھی چاہیے ہوگا یا جو گھر کی کمرشل گیش ہوتی ہے وہ بھی لگوانی پڑے گی اور اس کے علاوہ دوسری اور بھی جو ہے خرچہ وغیر ہو جاتے ہیں پچہ سے ساٹھ ہزار روپیا اس پر بھی آپ لوگ کا خرچہ آ سکتا ہے دوستو یہاں پر آپ لوگ کو یہ بنانے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ایک اور مشین لینی ہے جسے کہتے ہیں ڈرائر مشین ڈرائر مشین کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جب آئل سے نکالتے ہیں گول گپے کو تو اس کا آئل سکانے کے لئے آپ لوگ کو اس میں ڈال دینا پڑتا ہے جیسے آپ لوگ اس کو ڈالیں گے گول گپے اس مشین میں تو اس میں جو آئل موجود ہوتا ہے جو نمی موجود ہوتی ہے وہ اس کو ڈرائے کر دے گا پھر دوستو اس میں سے نکالتا ہے آپ لوگ کو پانچ پانچ کلو کے دس دس کلو کے جو تھیلے ہوتے ہیں وہ بنا لینے آپ لوگوں نے اور آپ لوگ کو ایک ویٹنگ مشین چاہیے اس کی مدد سے آپ لوگ جو ایسے تھیلے بنا کر آپ لوگ انہیں مارکیٹ میں سپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ کسی بھی شو پر چلے جائیں کسی بھی اسٹال پر جا کر انہیں سیل کریں یا پھر ہول سیل مارکیٹ میں جا کر بھی سیل کر سکتے ہیں دوستو یہ تو ہو گیا آپ لوگ انہیں فرائی کر سیل کرنے کا طریقہ آپ لوگ انہیں کچھا بھی سیل کر سکتے ہیں پریزرو کر کے مطلب کہ آپ لوگ انہیں اگر آپ لوگ کچھا بنا کر بھی مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں تب بھی آپ لوگ کا یہ کاروبار چل جائے گا دوستو کچھا آپ لوگ جو ہے جو ہے بنا کر کیسے س ہوتے ہیں وہ کچھ جیسے مشین سے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کو سیلنگ مشین کی مدد سے کسی سیف جو ہے شوپر میں آپ لوگ انہیں ان کے پیکٹ بنا کر انہیں پیک کر کے اس جو ہے مارکٹ میں سپلائے کرنا ہے پھر بڑے ریسٹورنٹ وغیر میں ان کو سیل کیا جاتا ہے یا پھر جو بڑی مارکٹ یاں وغیر ہوتی ہیں وہاں پر ان کے سیل کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو کئی دنوں کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی دوستو دونوں طریقے بہت ہی بہترین ہے جو ہے گول کپے کا کاروبار بہت ہی بہترین کاروبار ہے کم سے کم انویسٹمنٹ ہے جو ہے تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کوئی زیادہ مائنے نہیں رکھتی اس دور میں لوگ اس دور میں جو ہے کرونا روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تین یا چار لاکھ روپے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے اگر آپ لوگ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے ایک مشین لیں ایک جو ہے دکان کرائے پر لیں کوئی جگہ کرائے پر لیں سنگل فیسٹ الیکٹرسٹی پر اس مشین کو چلائیں اور آپ لوگ جو ہے اس کا راہ مائٹریل راہ مائٹریل میں جسے میں پھر سے چیزیں بتاتے چلوں آٹا آ جاتا ہے نمک آ جاتا ہے پانی آ جاتا ہے اوئل آ جاتا ہے اور اسی جو ہے پیکنگ وغیرے کی چیزیں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو مارکٹ سے بہت آنے سے مل جائیں گی پھر یہ چیزیں کر کے آپ لوگ انہیں بہ آسانی سے سیل کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ